نوے فیصد پاکستانی دنیا کے باقی ممالی کے اندر بھیک مانگ رہے ہیں کیا امیج گیا ہے کیا میسیج گیا ہے ہماری طرف سے بھارت میں رہنے والے لوگوں کو باہر جا کر بھی بھیک مانگتے ہیں کافی دکھ ہوئی مجھے اس بات پر ملکہ وزیر آزم خود کہہ رہا ہے بیگرز اور چوزرز تو وہاں کی اگر عوام بیگر بن جائے تو اس میں تعجب ہے کوئی ہمارے پی ایم صاحب ہیں ایکس پی ایم اگر آپ کہیں انہیں شہباز شریف صاحب ایبسلوٹلی نوٹ کی سٹیٹمنٹ بڑی چلی تھی عمران خان صاحب کی وہ تو بہرحال انہوں نے مطلب کہا تھا لیکن شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا کہ بیگرز اور نوٹ چوزرز بیکاری اپنی بات نہیں منوا سکتے کسی بھی ملک میں جا کے تو وہ ایک وائرل بھی چل رہا ہے کہ میں مدد مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کروں کہ مجبوری ہے کہ مطلب اس کے بغیر ہمارے ملکہ سے کانی چلتا پیانی چلتا ایسے ہی ہے اگر آپ کو وہ پتا چھنڈرگیان وانتا کی ٹھوٹ ہے میرے کیار میں جب یہ پانی میں گرا تھا انہوں نے کہا چاند پہ پانی دریافت ہوئے یہاں پہ سمندر میں گرا تھا انڈیا کا کوئی ایک راکٹ تھا انڈینز نے کہا تھا نہیں نہیں انڈینز نے کہا تھا کہ چاند میں پانی دریافت ہوئے جبکہ ان کی راکٹ جو نے یہاں پہ کسی اوشن میں گرا ہوا تھا انڈیا ایک ایسا سمجھے نا ہم سے کئی سال آگے چلا گیا بہت آگے چلا گیا ہم لوگوں نے تو اسے مزاق سمجھ لیا کہ انڈیا چاند پر ہے لیکن انڈیا کا واقعی میں جو چاند کے اس حصے میں گئے جہاں پر کوئی جا نہیں سکا ساؤت پول ساؤت پول بلکل وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکا انڈیا پہلا ملک بن گیا تو یہ دیکھیں آبادی کے بنیاد پہ دیکھیں میں اگر کہوں پورے پارستان میں صرف ایک لاو یونیورسٹی ہے مطلب سرکاری یونیورسٹی صرف ایک ہے جس کا نام ہے یونیورسٹی لاو کالیج یو ایل سی اس کو کہتے ہیں یہ بات بھی درست ہے کیوں درست ہے مطلب اگر ہم دیکھیں کافی نیوز آئی ہیں ہمارے پاس یہ لوگ پکڑے گئے ہیں کہ وہاں پر بیک مانگتے ہیں ویڈیوز آئی ہیں کافی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی پاکستانیوں کی طرف سے اسٹریٹمنٹ آئی ہے نہیں آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر جوانے لوگ ہیں حرم میں جوانا گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں پیسے دے دے یہ ہمیں وہ کچھ دے دے ہمیں یہ کچھ دے دو لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھیں یہ مسئلہ صرف وہاں میں نہیں ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی کافی بیکاریاں گھومتے ہیں اگر آپ وہاں کی بیکاری مطلب بننے سے آپ وہاں کو روک سکتے ہیں تو پہلے یہاں روکیں یہاں کے بیکاریوں کو روکیں یہاں پہ بیکاری جن ایک گدہ گری ہیں اور یہ آج کل ایک بزنس بنا ہوا ہے ان کا مطلب ایک فیملی ہے مطلب ان کا پروفیشنل ہے اسے سمجھے وہ لوگ پروفیشنل ہی اس کو اٹھا رہے ہیں اگر والد ہے والد جاتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے کام ہی نہیں کرتا ہے مطلب بیک مانگتا ہے ایک الگ اسٹینڈ پر سے یہ ایک الگ چوک پہ تو اس کی جو بیوی ہوگی وہ ایک الگ اسٹینڈ پہ ہیں اور اس کے بچے ہوں گے وہ ایک الگ اسٹینڈ پہ ہوں گے انہوں نے اس کو اس طریقے سے آپ کو صداقت نظر آتی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ پاکستان سے جانے والے جو پاکستانی باہر ابروڈ ٹریول کرتے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ پاکستانی یہ بیگرز کا کام کرتے ہیں بیکاری ہیں وہ بیکاری کا میں بالکل سمجھ گیا ان کا کہ یہ بات بھی درست ہے کیوں درست ہے مطلب اگر ہم دیکھیں کافی نیوز آئی ہیں ہمارے پاس یہ لوگ پکڑے گئے ہیں کہ وہاں پر بیک مانگتے ہیں ویڈیوز آئی ہیں کافی آپ نے بھی دیکھی سیکٹری آورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے نہیں آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو انہیں لوگ ہیں حرم میں جو انہیں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں پیسے دے دے یہ ہمیں وہ کچھ دے دے ہمیں یہ کچھ دے دو لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھیں یہ مسئلہ صرف وہاں میں نہیں ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی کافی بیکاریاں گھومتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ وہاں کی بیکاری مطلب بننے سے آپ وہاں کو روک سکتے ہیں تو پہلے یہاں روکیں یہاں کے بیکاریوں کو روکیں یہاں پہ بیکاری جن ایک گدہ گری ہے اور یہ آج کل ایک بزنس بنا ہوا ہے ان کا مطلب ایک فیملی ہے مطلب ان کا پروفیشنل ہے اسے سمجھے وہ لوگ پروفیشنل ہی اس کو اٹھا رہے ہیں اگر والد ہے والد جاتا ہے الگ جو کچھ کام کرنے کے لئے کام ہی نہیں کرتا ہے مطلب بیک مانگتا ہے ایک الگ اسٹینڈ پر سے ایک الگ چوک پہ تو اس کی جو بیوی ہوگی وہ ایک الگ اسٹینڈ پہ ہیں اور اس کے بچے ہوں گے وہ ایک الگ اسٹینڈ پہ ہوں گے انہوں نے اس کو ایک بزنس بنا کی رکھا ہوا ہے پاکستانیوں نے یہ کام کیوں پکڑ لیا ہے پوری دنیا میں کتنے ممالک ہیں لیکن پاکستانی ہی کیوں ہائلائٹ ہوئے ہیں جیو نیوز نے بھی اس کو کور کیا ہے کل ہیڈ لائن کے اندر کیونکہ ایک چیز آپ دیکھیں ایک ہوتی ہے ڈیویلپنگ اور ایک ہوتی ہے ڈیویلپٹ ابھی ہم وہ سٹیج پہ نہیں ہیں جا کے ہم خود کو کہیں کہ ہم ڈیویلپٹ ہیں ابھی تک ہم ڈیویلپنگ کبھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری ملک ڈیویلپنگ مطلب ڈیویلپنگ ہوتی جا رہی ہے ڈیویلپنگ دیویلپنگ یہ پیچھے آتی جا رہی ہے کیوں؟ مین ریزن ہے پولیٹکس ہماری ڈرٹی پولیٹکس ہے لیکن ڈیویلپنگ میں تو اور بہت ساری کنٹریز ہیں لیکن کسی اور کنٹری کے بارے میں سٹریٹمنٹ نہیں آئی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم پیچھے جا رہے ہیں بیک ورڈز جا رہے ہیں ہم ڈیمولش ہوتی جا رہے ہیں بھیکاری بنتے جا رہے ہیں بھیکاری بنتے جا رہے ہیں ہر ایک بندہ جو ہے ابھی فور ایگزمپل میں آپ کو بلوستان کے ایگزمپل دیتا ہوں بلوستان میں بورڈر بند کیا گیا وہاں پر آپ یقین کریں بلکل صرف اور صرف وہاں آمدنی ہے علاقوں کا وہ یہی بورڈر ہے اگر آپ بورڈر بند کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ کوئی ہتھیار اٹھا لیں گے ہتھیار سے میرا مراد وہ اٹھا کر روڈ پر کسی کے چھوڑی ڈاکو لگائیں گے وہ ڈاکو بن جائیں گے کیونکہ ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے تو وہ ان کو کون پورے کر کے دے گا وہ پورے ایسے ہی ہوں گے کوئی بڑا بندہ جو نا وہ دیکھیں گے یہ بندہ ہے آ رہا ہے جا رہا ہے تو ہم اس سے جو نا پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پیسے وہ اس طرح سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم ڈکیتی کریں یا ہم اس سے جو نا ماریں یا ہم اس سے کچھ کریں یہ تب ممکن ہے تب جب آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہو آپ کے پاس پیسے تب نہیں ہوں گے آپ تب بیک مانگنے کیلئے جو نا چلے جاتے ہیں جب آپ کی جو نا ملک آپ کے ذرائع بند کرے ابھی ملک نے کافی ذرائع بند کی ہوں گے تو اس کی بنا پر میرے خیال سے جو نا لوگ بیک کی طرف جو نا رجوع کرتے ہیں اپنا باہر جا کر بھی بیک مانگتے ہیں کافی دکھ ہوئی مجھے اس بات پر اور بس اب کیا کہتا ہے اس ملک کا وزیر آزم خود کہہ رہا ہے بیگرز اور چوزرز تو وہاں کی اگر عوام بیگر بن جائے تو اس میں تاجب ہے کوئی ہمارے پی ایم صاحب ہیں ایکس پی ایم اگر آپ کہیں انہیں شہباز شریف صاحب ایبسلوٹلی نوٹ کی سٹیٹمنٹ بڑی چلی تھی عمران خان صاحب کی وہ تو بہرحال انہوں نے مطلب کہا تھا لیکن شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا کہ بیگرز اور نوٹ چوزرز بیکاری اپنی بات نہیں منوا سکتے کسی بھی ملک میں جا کے تو وہ ایک وائرل بھی چل رہا ہے کہ میں مدد مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کروں کہ مجبوری ہے کہ مطلب اس کے بغیر ہمارے ملکہ سے کانی چلتا پیانی چلتا ایسے ہی ہے دیکھیں ایک بیکاری اگر آپ کے پاس آیا بیک مانگنے کے لئے آپ ظاہر سی بات ہیں آپ اسے کچھ دیں گے یا اسے کہیں گے کہ چلے جاؤ ٹھیک ہے یا معاف کرو اب یہی اگزیمپل آپ لے لیں وہاں باہر جو باہر بھی لوگ ایسے ہیں اگر بیک مانگ رہے ہیں it's a very shameful thing اور یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو ہمارے اگر اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو کور کی ہے بھارت نے اس چیز کو بڑا اٹھا ہے کہ نوے فیصد پاکستانی دنیا کے باقی ممالی کے اندر بھیک مانگ رہے ہیں کیا ایمیج گیا ہے کیا میسیج گیا ہے ہماری طرف سے بھارت میں رہنے والے لوگوں کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ غربت بہت ہے لیکن یہ تو ہم نے چیز ہی بدل دی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ویک پوائنٹ اور ایک ہوتی سٹرونگ پوائنٹ آپ اپنی اینیمی کی جانا ویک پوائنٹ ڈھونتے ہیں آپ اس کو ویک پوائنٹ پہ اٹیک کریں گے تب جا کے وہ گر جائے گا لیکن سر اینیمی کس چیز کا ہر شعبے میں تو آگئے ہے وہ ہمیں اپنا اینیمی سمجھتا ہے اور ہمارے مانسیٹ کو ایسا بنایا ہے ہم انہیں اینیمی سمجھتے ہیں کیونکہ دونوں کے جانا جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں دونوں ایک دوسرے کو ہم اپنے اینیمی سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتے ہیں لیکن جب اگر کوئی میچ ہو جائے جیسے انڈیا پاکستان کا ہم جانا ریولری کا اٹھا لیتے ہیں یہ گئی ہے نا کرکٹ ٹیم انڈیا گئی ہے دیکھیں کس طریقے سے ویلکم کی ہے بلکل ہوا تو ہے لیکن یہ بھی ایک سیڈ پوائنٹ ہے انہوں نے ایشیا کب جو پاکستان میں ہونے والا تھا انہوں نے صاف منع کی ہمارے جانے سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہے ہم لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیپ اٹھانا چاہیے دیکھیں وہی پہلے والی مثال ہے میرا تعلید دونوں آت سے نہیں بچتی ہے تعلید سوری ایک آت سے نہیں بچتی تعلید دونوں آت سے بچتی ہے اگر ایک نے صحیح جانا ہے تو دوسرا بھی صحیح جائے گا اگر انڈیا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں جانا بلکل ہمارے ویک پوائنٹز رونڈے گا ہمارے اوپر اٹھیک کرنے کے لیے خاص طور پر ان کی میڈیا وہ تو بلکل بیٹھی ہوئی ہے ہمارے لیے کہ جانا کوئی ویک پوائنٹ ملے اور ہم ان کی اوپر اٹھیک کر رہے ہیں اور ہمیں جانا ڈی فیم کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا ایک ایسا سمجھے نا ہم سے کئی سال آگے چلا گیا ہے ہم لوگوں نے تو اسے مزاق سمجھ لیا کہ انڈیا چاند پر ہے لیکن انڈیا کا واقعی میں جو چاند کے اس حصے میں گئے جہاں پر کوئی جا نہیں سکا ساؤت پول ساؤت پول بلکل وہاں پر کوئی جا ہی نہیں سکا انڈیا وہاں پہلا ملک بن گیا چائنہ کے سینٹسٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ تو اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار دی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھارت نہیں گیا ساؤت پول والی سائٹ پر کوئی دنیا کا پہلا ملک نہیں بنا چائنہ کے سینٹسٹ پر اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں جہاں پوری دنیا مان رہی ہے کہ بھارت گیا ہے وہاں ہم اپنے نیبر کنٹری چائنہ کی بات کریں جو ہمارا فیوریڈ بھی ہے ان کے سینٹسٹ کی طرح سے تو یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے جو پاس لوگ ہوتے ہیں ان کو کامیاب ہوتے دیکھ نہیں سکتے ہیں جب وہ کامیاب ہو کر انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو ڈیفیم کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو بولیں گے اگر وہ فیکٹ کی بنیاد پر بول رہی ہیں تو کیونکہ اس کے بارے میں مجھے تنا انفورمیشن نہیں ابھی میں آپ سے سن رہا ہوں اگر انہوں نے بولا ہوگا تو کوئی فیکٹ بھی ہوگا اس بات کے بنا فیکٹ کے وہ بات نہیں کریں گے کیونکہ چائنہ دنیا نے تسلیم کی ہے ساؤت پول کا بقاعدہ پوری دنیا میں لائف ٹرانسمیشن چلی ہے جب وہ وہاں پہ پہ پہنچا ہے اور پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے اس کے اچھا اس ٹیم نہیں انہوں نے کہا اس کے اتنے دن بعد آکے مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا دینا انڈیا کی اگر آپ کو وہ پتا چاہے پتا ہو چندر یان وان تکیٹھو تھا میرے کیار میں جب یہ پانی میں گراتے انہوں نے کہا چاند پہ جو پانی دریافت ہوئے یہاں پہ سمندر میں گراتا انڈیا کا کوئی ایک راکٹ تھا انڈینز نے کہا تھا نہیں نہیں انڈینز نے کہا تھا کہ چاند میں پانی دریافت ہوئے جبکہ ان کی راکٹ جنہیں یہاں پہ کسی اوشن میں گرا ہوا تھا یہ ایک قصہ تھا انڈیا کا چندر یان وان کتا ہے ای تنک سوکے ٹو کتا ہے یہ ابھی تک مجھے یاد نہیں اس کا پرفیکٹ لے لیکن اس طرح کی جنہ ہوتے رہتے ہیں اگر ہم کہیں تو کافی لوگ ہیں جو غلط بات بھی کہہ دیتے ہیں کوئی صحیح بات بھی کہہ دیتے ہیں اور باقی آنا چاہتا ہوں وہی پوائنٹ پہ کہ بیگرز ہمارے یہی شہر کے کافی زیادہ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پہلے ہمارے اپنے ملک کے جتنے بیگرز ہیں آپ ان کو ختم کریں ختم کیسے کریں گے آپ ان کو کوئی جوب دیں جوب نہیں دیں گے آپ دیکھے کنٹری وہ ڈیولپ ہوتی ہے جس کی جو انہیں انڈسٹریل ہو چلے اگری کلچر ہم الحمدللہ کافی اگری کلچر اس کنٹری ہماری ہے تو آپ انڈسٹریل کی طرف جانے کی کوشش کریں آپ انڈسٹری آپ اتنے انڈسٹری اپنے یہاں پہ بنائیں کہ وہاں پہ آپ کی جو انہیں یہ غربت بلکل ختم ہی ہو آپ کے جو غریب لوگ ہیں بھی یہ چھوٹا بچہ مائنر ہے یہ چھوٹا بچہ مائنر ہے لیکن یہاں پہ کام تو کر رہے ہیں یہ مائنر ہے یہ بلکل خلط بات ہے کیونکہ اس کی کام کرنے کی عمر تو نہیں ہے آپ اس سے کام کروا رہے ہیں اسی طرح یہ مجبور ہیں لیکن اسی طرح تو بیگرز بھی مجبور ہیں جو بک منگی ہیں